اور بریک کود آپ کا پھر سے سواغت ہے خبر کرناٹک سے ہے جہاں کی کانگریس کی اگوائی والی سرکار آخر کار جھگ گئی ہے اب سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ وقف بورڈ دوارہ کسانوں کی پندرہ سو اکڑ زمین پر منمانے طریقے سے اپنا دعویٰ ٹھوکنے کے بعد جاری کیے گئے نوٹس کو سرکار واپس لے گی وقف بورڈ کے بہانے تشری کرن کی راجنید کر رہی کرناٹک سرکار کو آخر کار اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا ہی پڑا ویجائی پورا زلے میں کسانوں کی زمین پر وقف بورڈ دوارہ ٹھوکے گئے دعویٰ کے بعد سرکار نے جاری کیے گئے نوٹس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے معاملے میں برتے دباؤ کے بعد سومار کو راج کے قانون منتری اچ کے پارٹی میڈیا کے سامنے آئے اور کسانوں کو بھیجے گئے نوٹس کو واپس لینے کی گھوشنہ کی انہوں نے کہا کہ کسانوں کوئی بھومی کو وقت کی سمپتی میں بدلنے کا سرکار کا کوئی ارادہ نہیں ہے پارٹی نے کہا کہ پرشاسن کو جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں کہ آخر گلتی ہوئی کیسے حالانکہ اس میں تھوڑا سمیہ لگے گا منگلوار کو مخمانتری سیدھر رویہ نے بھی اس کی پشٹی کی باجپاہ پورے معاملے کو لے کر کانگریس سرکار پر حملہ بار ہے باجپاہ اسے تشکی کرن کی راجنیت بتا رہی ہے ماملہ کچھ یوں ہے کہ کنناٹک کے ویجایپورا زلے کے ٹکوٹا تعلقہ استھیت خونوارا گاؤں کے قریب 41 کسانوں کو حالی میں زلہ پرشاسن کی طرف سے ایک نوٹس ملا جس میں ان کی پندرہ سو اکڑ زمین کو وقف بورٹ کی سمپتی بتایا گیا نوٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ زمین شاہ امین الدین درگاہ کیا دھینا ہے اور وقف سمپتی کے روپ میں چنیت ہے وہیں کسانوں کو کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں اس نام کی کوئی درگاہ ہی نہیں اور یہ ان کی پشتینی زمین ہے نوٹس ملنے کے بعد کسانوں نے جم کر اس کا ویروت کیا جس کے بعد صدہ رمیہ سرکار بیک فوٹ پر ہے بیورو ریپورٹ ڈیری نیوز اور لکشمنگڑ میں دھن تیرس کے موقع پر ایک بھیشان